اتر مدی ویدان صبح شیطر کے ویدھائیگ ڈاکٹر ابھیلاش پانڈے اور ان کے سہی یوگیوں نے چودہ جنوری سے 21 جنوری تک ایک ایسا ابھیان شروع کیا ہے جو کہیں نہ کہیں آیودیا میں ہونے والے بھگوان شری رام کی پران پرتیسٹھا سے جڑا ہوا ہے کہنے کا تات پر ہے کہ جس طرح آیودیا میں 22 جنوری کو بھگوان شری رام کی پران پرتیسٹھا ہونے والی ہے اسی کے چلتے شہر کے ہر مندروں کی صاف صفائی کا کرم لگتار جاری ہے جہاں صاف صفائی کے بعد 22 جنوری کو مندروں میں ویشیش پوچھا آراد نہ کی جائے گے جس کے چلتے اتر مدی ویدان صبح شیطر کے ویدھائیگ ڈاکٹر ابھیلاش پانڈے دورا ایک ویشیش سوکشتہ ابھیان شروع کیا گیا ہے اس دوران بے سویا اور ان کے سہی یوگی مندروں میں جا کر صاف صفائی کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم کا مندر ہو بتایا گیا ہے کہ 22 جنوری کا جو دن ہے وہ اعتحاس ایک دن ہے جسے سبھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے خاص بنانا چاہتے ہیں جس کے چلتے اس طرح کے کارکر ان اعتحاسک پلوں کو جھینے کا کام شہر واسیو دورا کیا جا رہا ہے گور طلب ہے کہ 22 جنوری کو آیودیا میں بھوے رام مندر میں بھگوان شری رام اپنے گرب گرہ میں ویراج مان ہوں گے جس کا سبھی دیس واسیوں کو لمبے عرصے سے انتظار تھا اور اب جب ان کا انتظار لگ بھگ پورا ہو گیا ہے تو وہ اپنے اس پل کو بے حد خاص بنانا چاہتے ہیں جوالپور اتر مد ویدان سبا کے انترگت ہم نے ایک ابھیان لیا ہے کہ 14 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک سوکستہ کا ابھیان لے رہے ہیں جتنے بھی مندر ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرموں کے ہوں ان سارے اسطانوں پر ہم لوگ سوکستہ کا ابھیان چلا رہے ہیں اور اس سوکستہ کے ابھیان سے ہم سب کے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو رام للا بھراجمان ہونے والے ہیں آیودھیا کے اندر تو سارے مندروں میں اتصو کے روپ سے ہم منا رہے ہیں اور اتر مد ویدان سبا میں لگ بھگ ایک ہزار اسطانوں سے زیادہ جگہ پر الگ الگ کارکرموں کے مادیم سے ہم 22 جنوری کا کارکرم اتصو کے روپ سے منائیں گے اور اس طرح سے سوکستہ ابھیان کے مادیم سے جن جاگرن اور ہمارے سارے مندروں کی صفائی اور رنگائی پتائی یہ سب سارے کام کیے جا رہے ہیں اور اسی کی درستی سے آج ہم سب لوگ یہاں مہاتمہ گاندی وارڈ میں پنچکوشی مندر میں آ کر مہائی کے پرانگن کی صفائی کی ہے اور اس کی دھولائی کر کر اور پھر اس کے بعد یہاں پر پوجن ہوگا جن کے من میں بسنے والے پربوسی رام کی جن مستھلی پر مندر میں ان کی مورتی کی پرانک تشتھا ایک ایسا احتحاسک اور اوسمرنی پل ہم سب کے لیے کہ اس گھٹنا اس پل کے لیے ہر آدمی اپنے گھر سے لے کے مندر تک اس لیے اپنے کو تیار کر رہا ہے چونکہ ہر وقتی وہاں ایوڈیا نہیں جا سکتا ہے تو اس پرکار سے جو کارٹم دیش کے ہر مندر میں ہر گھر میں چل رہے ہیں اسی دشا میں آج ہم سب نے پنچکوشی مندر جو کی بہت ہی پراشین مندر ہے جبلپور کا وہاں پر ہم سب نے اس پرانگل کی ساپ سفائی کی ہے اور ساپ سفائی کے بعد اس کو ایسی سوکش رکھ کر اور اس میں پوجا تو ایک پوجن کا کارٹم بھی ہم سب نے رکھا ہے تو اس طرح سے ایوڈیا میں ہونے والے 22 سارے کے کارٹم میں ہر وقتی اپنے مند سے جڑ رہا ہے اسی دشا میں کارٹم دیشتھا ہے جبلپور سے ٹیم لوک منگل